اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں بحسیت مسلمان ان کی پابندی ہمارے ایمان کا حصہ اور ذریعہ نجات ہے نماز دین کا ستون ہے لہٰذا جس نے نماز چھوڑی اس نے محل گرا دیا نماز کو خشوہ خضو سے پڑھنا انتہائی ضروری ہے نماز میں غفلت ریاکاری جہاں حلاقت کا سبب ہے وہاں نماز کا خشوہ خضو سے اداہ نہ کرنا بدترین چوری سے منصوب کیا گیا ہے قرآن حکیم میں اشادہ ربانی ہے اور نماز کے پابند رہو کچھ شک نہیں کہ نماز بہیائی اور بری باتوں سے رکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پورا رجوع کیے رہو اور اس کا ڈر رکھو اور نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ نماز پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا تو ایسے نمازیوں کے لئے خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں مومن کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز میں آجزی کرتے ہیں قرآنی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے نماز کی پابندی کے بغیر جنت نہیں مل سکتی مگر نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع آجزی اور مناسب ہندہ سے ادا کرنے کی بھی تاقید کی گئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی چوری کس طرح ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں رکو اور سجود پوری طرح اداہ نہ کرنا نماز کی چوری ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہو اے اللہ ہم میں سے کسی کو شکی محروم نہ کر پھر فرمایا شکی محروم کون ہوتا ہے پھر فرمایا شکی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ایک حدیث میں آتا ہے نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے فرشتوں کی محبوب چیز ہے انبیاء کی سنت ہے یہ ایمان کی جڑ ہے بدن کی راحت ہے دشمن کے لیے ہتھیار ہے نمازی کے لیے سفارشی ہے قبر میں چراغ ہے اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے اور قیامت کی دوب میں سایا ہے اور انہیرے میں روشنی ہے جہنم کی آگ کے لیے آڑھ ہے آمال کے ترازو کا بوجھ ہے پلسرات سے جلدی سے گزارنے والی ہے جنت کی کنجی ہے قرآن و حدیث نے نماز کی افادیت کھول کھول کر بیان کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ نماز واقعی بہت ہی اہم چیز ہے یاد رہے دنیاوی اصول بھی ہے جو چیز اہم ہوتی ہے وہ خصوصی ہوتی ہے نماز کی اسی خصوصیت کی بناہ پر اس کی ادائقی میں خشو و خضو کا خیال رکھنا لازمی ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو بندہ نہ صرف اللہ کا ملزم ہو جاتا ہے بلکہ اس کے مقدر میں چوری جیسا کبھی عمل لکھ دیا جاتا ہے اور ایسا آدمی اسلام کی روح سے بترین چور کا درجہ پاتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بترین چور وہ ہے جو نماز کی ادائقی کے درمیان رکو وہ سجود پوری طرح ادا نہ کرے بلکہ ان کی ادائقی میں چوری کا مرتقب ہو غفلت کا مظاہرہ کرے ریاکاری کرنے عجز و انکساری سے آرہی ہو نماز کی ادائقی میں کوتاہی و غفلت جہنم کی رسید ہے